بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹیک ٹاک اور خوش ہوں گے میں ہوں کیڑٹ زین العابدین اور اپنی یوٹیوب چینل پولیس اگزامس پرپیریشن سے آپ سے محاطب ہوں دوستو ہم نے حضرت اکٹو دوازار سترہ شروع کیا تھا اس میں ہم نے باب پانچ تک یہ ابواب جو ہے یہ کمپلیٹ کیے تھے چٹھے باب میں ہم نے بھی تین چار دفعات پڑھے تھے آج مزید ہو اس چٹھے باب میں چار دفعات پڑھتے ہیں یعنی دپا ستر سہے لے کرو تریتر تک ہو جو کہ چپٹر نمبر چھے کا حصہ ہے اس کو آج ہو پڑھیں گے اچھا ہمارے ساتھ ہو آج ہو جو پہلا دپا ہے وہ ستر ہے دپا ستر میں ہے طریقہ کار اور تخقیق ہو یعنی علاقائی پولیش شکایت اتارٹی جو کہ جس پر ہم نے پہلے ویڈیو میں باس کیا تھا اس کو جب قائم کیا جاتا ہے تو اس کو کمیٹی کے تخقیقات کی طریقہ کار کیا ہوگی وہ کس طرح وہ درخواست موصول کرے گا اس پر وہ کس طرح کاروائی کرے گا وہ کس کو بیجے گا اور اس پر کس طرح عمل درامت کیا جائے گا تو دپا ستر میں علاقائی پولیش شکایت اتارٹی کے تخقیقات کے طریقہ کار سے مطالق ذکر ہے اس میں ہے کہ جب علاقائی پولیش شکایت اتارٹی کے چیئرمین صاحب کو ایک شکایت موصول ہوتی ہے تو وہ اس شکایت کو مطالقہ ڈی پی او یا یونٹ کے سربراہ کو تخقیقات کے لیے مرسل کرے گا یعنی اگر جس پولیش اپسر کے حلاف موصول ہوتی ہے وہ اگر جس زلہ میں ڈیوٹی کر رہا ہو اس سے تعلق ہو تو اس ڈی پی او کو یا اس کی یونٹ کے سربراہ کو وہ تخقیقات کے لیے بیجے جائے گی اچھا یہ ڈی پی او صاحب یا یونٹ کا سربراہ جو ہے یہ اس میں تخقیقات کر کے واپسی پر اس چیئرمین صاحب کو ریپورٹ کرے گا اس نے جو تخقیقات کی ہو اس سے مطالق ہو اس نے جو کاروائی کی ہو اس سے مطالق ہو اس کو ریپورٹ کرے گا اچھا مزید اس میں یہ ہے کہ اگر چیئرمین صاحب جو ہے اس کے تخقیقات سے مطمئن نہ ہو کہ یہ تخقیقات ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی ہے تو وہ دپا اونٹر زیمندو دپاونتر زیمندو کے تختو وہ تخقیقات کر سکتا ہے دپاونتر زیمندو میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈی پی او صاحبو یا یونٹ کا سربراہ جو ہے وہ کس طرح تخقیقات کریں گے اچھا تو یہ دپاونتر اور زیمندو کے تختو تخقیقات کر سکتے ہیں اس کیلئے ایک کمیٹی قائم کی جائے گی اس میں دو ممبران ہوں گے ایک اور اس پی رینگ کا ایک پولیس اپسر ہوگا اور دوسرا روکن جو ہے اس کا وہ اس کمیٹی کا ممبر ہوگا یہ دونوں اسوں معاملے میں تخقیقات کرے گے اور اگر آخر میں ان دونوں کی جو ہے ریپورٹ میں تضاد ہو یا اس کی انکوئری میں اختلاف ہو تو آخری فیصلہ اس میں چیئرمن اس آتارٹی کا جو چیئرمن ہے وہ کرے گا جس پر شکایت لگایا گیا ہو جس کی حلاف شکایت کی گئی ہو اس کو بزات حد سماعت کا موقع دیا جائے گا اس کو سماعت کیلئے پیشی کا موقع دیا جائے گا مزید اس میں یہ ہے کہ پیشلہ بارزے کاروائی مطالقہ آتارٹی کو بیجا جائے گا یعنی یہ جو چیئرمن صاحب اگر مطمئن نہ ہو اس نے اگر تخقیقات کی ہے تو یہ تخقیقات اگر کسی کو سزا کی ضرورت ہے یا کسی دگر کاروائی کی ضرورت ہے تو یہ پیشلہ اس مطالقہ آتارٹی کو بیجا جائے گا جس پر وہ اکیس دن کے اندر اندر کاروائی کر کے وادوسی پر اسو چیئرمن صاحب کو ریپورٹ کرے گا اچھا متاثرہ شخصوں جس کو سزا ہوئی ہے یا جس کی حلاب کاروائی کاروائی کیلئے اگر کوئی ریپورٹ بیجی ہے تو اس کو اس آتارٹی کی روبرو اپیل کا حق ہوگا اس کو حاصل ہوگا وہ اس میں اپیل کر سکتا ہے اچھا یہ دپا ستر تھی جس میں تحقیقات سے مطالقہ طریقہ کار بیان کی گئی ہے اس کے آگے ہے دپا اکتر دپا اکتر میں سکیٹریٹ سے مطالق ذکر ہے کہ اس کا سکیٹریٹ جو ہے یہ کس طرح قائم کیا جائے گا اچھا اس میں لکھا ہے کہ حکومتوں علاقائی پولیس شکایت کمیٹی کے لئے ہیڈ کوارٹر میں ایک مستقل سکیٹریٹ قائم کرے گا یہ ہیڈ کوارٹر میں قائم کیا جائے گا اور اس میں ایک انچارج جو ہے وہ لگایا جائے گا اس انچارج یا اس کا مختمم جو ہے یہ بزر اتارٹی تائینات کیا جائے گا یہ اتارٹی میں جو ممبران ہوتے ہیں اس کے مشورے پر اس کو تائینات کیا جائے گا اور یہ تین سال کیلئے ہوگا اور یہ انچارج جو ہے یہ چیئر پرسن جو اس کمیٹی کا ہے اس کو جواب دیخ ہوگا اچھا اس کے لئے اتنے آپسرز اور عملہ تائیون کیا جائے گا جس کا تائیون حکومت اتارٹی سے مشورہ کرے گی یعنی یہ سکیٹریٹر جو قائم کیا جاتا ہے اس کے لئے عملے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ عملہ یہ آپسرز جب اس میں تائینات کیا جاتا ہے تو یہ حکومت تائینات کرے گا اور یہ حکومت جس کو تائینات کرتا ہے وہ اس اتارٹی سے مشورہ کر کے اس کے مشورے پر اس کو تائینات کرے گا اچھا اس میں مزید یہ ہے کہ اس کے آپسرز اور عملہ کا کام وہی ہوگا جو اتارٹی کے تائیون پر حکومت منظور کرے یعنی جو کام جو امور جو فریض حکومت نے اس اتارٹی کے لئے منظور کی ہے تو یہ عملہ اور آپسر کے وہی ضرمداریہ اور وہی کام ہوں گے اور یہ وہی کام اور ضرمداریہ نبائے گئے ہیں اچھا اس کے آگے دپا بہتر ہے دپا بہتر میں ہے عراقین کی احلیت اور برطرپی یہ علاقائی پولیس شکایت اتارٹی جو ہے اس میں کن عراقین کو شامل کیا جائے گا کون سے عراقین اس کے لئے احل ہوں گے اور اس کو کس طرح ہو برطرپ کیا جائے گا اچھا تو علاقائی پولیس شکایت اتارٹی کی عراقین اور چیئرمین کی احلیت اور برطرپی کی وہی طریقہ کار ہوں گے جو صوبائی عوامی تحبس کمیشن کی ہے یعنی اس صوبائی عوامی تحبس کمیشن پر ہم نے پہلی بھی تفصیل سے بات کیا تھا کہ اس میں کن جو ہے ارکان کو شامل کیا جائے گا کون سے اس میں شاملیت کیلئے احل ہوں گے اور اس کو کس طرح ہو برطرپ کی جائیں گے تو اسو علاقائی پولیس شکایت اتارٹی کی عراقین جو ہے اس کو اس کی احلیت اور برطرپی کا طریقہ کار بلکل اسی طرح ہوگا جس طرح ہو طریقہ کار صوبائی عوامی تحبس کمیشن کیلئے مقرر ہے اچھا اس کے آگے دپتریتر ہے دپتریتر میں ہے تنازعہ کے فیصلے کی کونسلو جس کو ہم انگلیش میں ڈسپیوٹ ریزالوشن کونسل کہتے ہیں اچھا اس کو مختصر ہم ڈی آر سی کہتے ہیں ڈی آر سی یہ وہی ڈی آر سی ہے جو مختلف ازلا میں قائم کی گئی ہے جو چھوٹے موٹے جرائم معاملات میں یا جو ناچاکی ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے درمیان جو سلحہ کرتے ہیں یہ وہی کونسل ہے یہ دپتریتر کے تختو پولیس ایک دوہزار سترہ کے تختو قائم کیا جاتا ہے اچھا اس میں لکھا ہے کہ پی پی او صاحب عدالت سے ہٹ کر معمولی سی اور غیر ضروری اور کم تر مسئل کے حل کیلئے ایک کونسل یعنی ڈی آر سی قائم کرے گا یہ پی پی او صاحب جو ہے یہ معمولی معمولی سے جو تنازعات ہوتے ہیں غیر ضروری یا کم تر مسئل جو ہوتے ہیں اس کے لئے جو ہے کونسل یعنی ڈی آر سی قائم کرے گا اور یہ ذلہ تاثیر اور تانے کے سطح پر ہوگی یعنی یہ ڈی آر سی جب وہ قائم کیا جاتا ہے تو یہ ذلہ تاثیر اور تانے کے سطح پر ہوگی اچھا یہ آج کی ویڈیو تھی جس پر ہم جس میں ہم نے دپا ستر سے لے کرو دپا تریتر تک ان دپات پر ہو جو ہے باس کی اس میں تین چار دپا جو ہے اس چپٹر میں اور رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک دپا پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ یہ دپا جو رہ گئے ہیں وہ بھی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ